علامہ اکبال ہمیں اپنی شائری میں ہمیشہ شاہین کہہ کے پگارتے تھے یہ شاہین جب اپنے بچوں کو روزانہ شکار کر کے کھلا کے بڑا کر چکا ہوتا ہے تو ایک دن اٹھا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا ہے اور ادھر جا کے وہ بچہ جس کے نئے نپار نکلے ہوتے ہیں اسے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ بچہ جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور زور زور سے پر ماننا شروع کر دیتا ہے اڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو وہ شاہین جس نے اسے چھوڑا ہوتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بالکل اوپر اڑ رہا ہوتا ہے ایسے جب وہ زمین کے بالکل نزدیک گرنے لگتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے گرنے نہیں دیتا سو ایسے کر کر کے وہ اڑنا سیکھتے ہیں شاہین کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے جب تک یہ زندگی کی سختیاں دیکھیں گے نہیں انہیں اڑنا نہیں آئے گا انہیں پر مارنا نہیں آئے گا تو ایسے ہی کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے ہمارا بڑا بھائی یا ہمارے والد صاحب ہمیں کوئی تلخ بات کہہ دیتے ہیں جو ہوتی ہمارے لیے اچھی ہے لیکن ہمیں کڑوی لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اوکھی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا برا چاہ رہے ہیں یار اپنے برا تو نہیں نہ چاہ سکتے وہ تو ہماری تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ہم یونیورسٹیوں میں پار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے سیانے ہیں ان سے زیادہ کامن سینس ہے ہماری لیکن جی پار نکل آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اڑنا سیکھ گئے ہو اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے جو ہمیں بات بتا رہے ہوں وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں اپنی زندگی میں تو میں بھی وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ جی بات میں نے کی اور میں کامیاب نہیں ہو سکا سیم بات تو نہ کر تو بھی میرے جیسا نہ بن جائیں ڈھارو تو ہوگا ان کا سو پلیز یار ان کی باتوں کو غلط نہ سمجھا کریں چاہتے وہ آپ کا بلائی ہیں